برشن بورٹ پر فوکس ہونا سایی اور سائر پر فوکس ہونا سایی اوکی سٹارٹ دویڈ اسٹا میں سب سے پہلے آپ کو پوریا کی کلچر جو ہے اس کے بارے میں جاتا ہوں پوریا کا کلچر یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کمیونیٹیٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے نام اور عمر کا پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جو بندہ ایج میں بڑا ہے اس کے لیے الگ الفاظ جو اس کی جاتے ہیں جنڈر کے لیے بھی اسی طرح ہے جیسے انگلیش میں جو آپ دیکھا ہوگا کہ جنڈر میں فیمیل ہے تو اس کے لیے الگ بڑز ہوتے ہیں اور میل ہے تو اس کے لیے الگ بڑز ہوتے ہیں سیم ایسا ہی کوریا میں ہے لیکن کورین زبان جو ہے اس کی وکبلری بہت کم ہے بہت کم ایک ایک چیز کے لیے پانچ پانچ چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ ہوتے ہیں جیسے فرض کا ہے کہ پانی ہے مچھلی ہے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح بہت چار پانچ ایسے لفظ ہیں جن کے لیے سیم یہی ورڈ ہوتا ہے تو اس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج جو ہے وہ زیادہ اس پہ ہوتی ہے کہ آپ باڈی لینگویج دیکھ کے اگلے بندے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ورڈ جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے جب یوز ہو رہا ہے تو جب وہ بات کرے گا کمانیکیٹ کرے گا تو آپ اس کا مطلق سمجھ جائیں گے جیسے آپ قصد کریں کہ انگلیش میں تو گو ہے لیکن گو کی فریزز آپ دیکھیں تو ملے کے حال میں ایک سو پینٹاویس کے قریب بن جاتے ہیں اسی طرح کورین زبان میں بھی وہ پانچ پانچ لفظ جو ہیں دس دس لفظ ایسی ہیں جن کے لیے سیم ایک ہی ورڈ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کورین جو ہیں وہ جب بھی کسی کے ساتھ فرس ٹائم ملتے ہیں تو انڈ شک کرتے ہیں ادربائیس ان کا جو سلام ہے جیسے ہم سلام کہتے ہیں تو سلام کو کورین لینگویج میں انسا کہتے ہیں یہ کورین لینگویج میں لکھا ہوگا ہے انسا تو جیسے ہم کسی کو اسلام علیکم کہتے ہیں تو کورین لینگویج میں کہیں گے انسا اپنی دل یہ کورین لینگویج ہے آپ تو جب سیکھیں گے تو پھر میں جو بھی اگر سیکھنا چاہے تو اس کو پھر اس کے بعد سکھائیں گے میں تو ویسے ہی آپ کو کوریا کے بارے میں بتا رہوں کہ کورین لینگویج میں سلام کے لیے انسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر فرض کرو آپ کسی کو اسلام علیکم کہتے ہیں تو اس کو آپ کورین لینگویج میں انسا اپنی دل اور اگر فرض کرو کہ آپ کسی سے پوچھنے کے آپ کیا حال ہے تو اس کے لیے کورین زمان میں لفظ استعمال ہوتا ہے آنیاں آسے یوگ یہ یوگ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسی کی ریسپیکٹ کے جبکہ آپ کسی کے لیے ریسپیکٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کسی سے بات کرتے ہوئے کی لفظ لاس میں جو استعمال کر جاتا ہے جو آپ کا اہم عمر ہے یا آپ سے بڑی عمر کا ہے ویسے اگر کورین آپ اپنے سے چھوٹے سے بات کریں گے تو وہ انینگ آسے ہو کے بجائے کو صرف وہ اہل زبان ہیں تو وہ صرف انینگ بھی کہہ دیں گے جیسے یہ انسا اپنی کا تو صرف انسا بھی کہہ دیں گے جیسے ہم تو کسی کو اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ سلام بول دیتے ہیں اسی طرح ان کا بھی اپنا ایک ٹرینڈ ہے وہ ان ساتھ بھی بول دیں گے یا آنینگ بول دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی سلام کرنے کے لیے زبان سے اگر نہیں بھی بولیں گے تو وہ بارڈی لینگویج سے بھی اس کو شو کرتے ہیں ان کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ جو ابھی سلام کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ سیدھے ہوں گے اور ایسے جو کے سلام کرتا ہے بڑے کے لیے تو جو کے سلام کرتا ہے چھوٹے کو ویسے کیسے کرتے گا زیادہ نہیں جگے گا لیکن جو کے سلام کرتے ہیں یہ ان کی کلچر ہے جیسے ہمارے بھی تو کہتے ہیں نو کہ سرائی سر نگوم ہو کر بھرا کرتی ہے بہمارا جو آل ارزاق ہوتے ہیں ہمیشہ جو کی ملتے ہیں تو ان کے کلچر میں ایسے ہی ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں تو جو کے کرتے ہیں نہیں بھولیں گے تو بھی جو کے اسلام کرتے ہیں اس کے علاوہ قوتین لیگوی میں واغلز بھی ہیں کنسونٹس بھی ہیں پھر اس کے علاوہ ان کی جمتی جو ہے وہ بہت راکھی ہے تائم کے لیے اس کے لیے کچھ چیزوں کے لیے وہ علا seating استعمال کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے وہ علاrien قریب costume استعمال کرتے ہیں جو کم تعداد میں کی استعمال프�ونے والی چیزیں ان کے لیے علاو گنت استعمال کرتے ہیں اور جو ہزاروں لاکھوں میں کسی چیز کی گنطی کی جاتی ہے تو وہ علاق ہوتی ہے دو طرح کی گنطی ہے اس کے علاقہ ہافتے کی دنوں کے نام مہینے کے نام سر، ایک خوال اصال انٹردکشن کر آتی ہے ایک، ہاں ایساً آپ کی آئیے ہوا دو ثلاثین سنٹینس کے گھر رات اچھا، اچھا ایرام 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 نام کو ایرام آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا ایرام آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کوریل لینگج میں ہوگا ارم بو ہے یوں سر نورت اور ساؤت دونوں میں کی لینگج بولی جاتی ہے؟ نارت اور ساؤت دونوں میں سیم لینگج بولی جاتی ہے گوس جس number three پشٹو بھی ہے سیم لینگج بولی ج First Group ٹھ variety من کی زبان بھی ہے قائموٹ دون م pH موسیقی اس کے علاوہ فرض کرو کہ آپ کسی کو گھٹ بائی بولتے ہیں کوئی جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ جھونا بولا جائے گا پانیاں کھیسی ہو اور جیسے فرض کریں کہ میڈم جا رہی ہیں تو یہ مجھے بولیں گی پانیاں کھیسی ہو اور میں بولوں گا آنیاں کھا سی ہو تھوڑا سا ڈیفنیٹ ہے کہ جب وہ جا رہی ہیں تو میں بولوں گا آنیاں کھا سی ہو اور وہ جاتے ہوئے مجھے بول کے جائیں گی آنیاں کھیسی ہو اس نے صرف ایک بڑھ جو ہے وہ ڈیفنیٹ ہے کھیسی ہو کھا سی ہو